اسلام علیکم دوستو امید آپ حیرت سے ہوں گے میں مجھے ملے ہیں مذہر آپ دیکھ رہے ہیں اوانا ٹوار رونڈر دوستو یہ ایک ونٹو فائز موٹسیکل ہے اس کے ہم نے یہ لاغ لگانا ہے یہ جو کہ میرا حیال ہے یہ پانچ سو چھ سا سو آٹھ سو تک مل جاتا ہے جو بھائی لے کے آئے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں اس میں اس کو آٹھ سو رفیقہ لے کے آئے ہیں نہیں آٹھ سو نہیں چھ سو رفیقہ لے کے آئے ہیں اس کو ہم نے یہاں پر پٹ کرنا ہے یہ بڑے زبردست مضبوط لاغ ہے ایسے انڈل لاغ بھی ہونا چاہیے تو اور بندہ ایکسٹر لگا لئے یہ بھی ہے سیوٹی ہے اور تو کچھ نہیں ہے باقی دوستو یہ لاغ تو میں پٹ کر رہا ہوں آپ دیکھیں درست کو پہلے یہ آن کی طریقیز ہوتا ہے مطلب یہ کہ جیسے آپ چابیز کو لگائیں گے چابی آن کریں گے تو اس کی پن جونسی ہے باہر انکلاتی ہے بھی آپ دیکھئے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ پن ہماری باہر آگئی ہے لاغ کھلتے ہیں یہ بند ہی سی طرح ہو جاتا ہے جیسے اوپر سے پریس کرنا پڑے گا جیسے اس طرح پریس کریں گے تو ہمارا لاغ جائے گا پر چابی سے آمان کریں گے تو جونسی ہے اوپر ہو جائے گی پن ہمارا لاغ لگ گیا اور دوستو اس سے بہتر جونسی ہے کہ میں نے اور سکیورٹی لاغ بائک میں لگایا ہوا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے برحال یہ ہے کہ وہ جو سکیورٹی تو ہوتی ہے صرف چوروں کے لئے ٹھیک ہے تو یہ اب چوروں کے لئے یہ علاق ہوتا ہے جو میں نے سکیورٹی لاغ بائک میں لگایا ہوا ہے وہ میں ویڈیو مینچن کر دوں گا تو کانلی اس سے بہتر ہے میرے صاحب میں نہ کیونکہ میں خود کام کرتا ہوں تو میرے صاحب میں بہت زیادہ مزہ اس کو میں اچھا سمجھ دوں جس طرح کیسے میں نے لگایا ہے تو اگر وہ آپ نے لگانا ہے تو آپ وہ بھی لگوا سکتے ہیں بہت سے کیں لگوا دیں تو ویڈیو یہاں میں مینچن کر دوں گا اور لنک اس کا میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ نے وہ ویڈیو لازمی باج کرنی ہے جو اگر اس چیز کا شعب رکھتا ہے کہ آرام نے ایک بائک میں ایک سکیورٹ بھاگ رہونا چاہیے تو اس پر خرچے بھی بہت کام آتا ہے اور آسانی سے مطلب کہ وہ لگ بھی جاتا ہے آپ خود بھی لگا لیں گے تو یہ تو چلو اس طرح آپ نے یہاں پر لاغ رکھنا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے پہلے آپ نے اس کی لاغ کا پورا جیسے ٹپ ہوتا ہے آپ نے اس طرح بائک کے پاس رکھنا ہے بائک ساتھ رکھنا ہے ایک ہلکہ ساپ نے پہلے سپارڈ لگانا ہے تو اس کو میں یہاں پہ تھوڑا سا مطلب یہ ایک ہینڈل جو ہمارا ہینڈل آگ لگا ہوئے تھوڑا سا اوپر ہونا چاہیے ٹھیک ہے تاکہ جیسے ہم ہینڈل ادھر ادھر گمائیں تو ہمارا آسانی سے گھوم سکے تو یہ میں نے ایک ہلکہ سپارڈ لگا دی ابھی اس کو میں تھوڑا سا چیک کر دوں گا ہینڈل کو لاک یہاں پہ اس کی پٹنگ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک تو پہلے اس کی کرتے ہیں چاہبی سے جو ہمارا اس کا لاک ختم کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ویلڈنگ تو کر دیا تو ابھی اس کو جو ہمارا کرتے ہیں چاہبی سے اس کا لاک کھولتے ہیں کیونکہ ابھی اگر میں اس کا ہینڈل کو گھمایا تو ہینڈل لاک کھوڑ جائے گا ساتھ سے ویلڈنگ اتھر جائے گی پہلے اس کو کھول ہی پڑی کی پھن تو یہ لاک یہی بھی ہمارا لگا رہے گا تو اب ہینڈل کو ہم گھمایں گے تو ہلکا سا اس کا ہینڈل جو اسے نا ہارن سٹھا چھوڑ رہے بار اور ہم ہارن کو ساگی کر دیں گے تو یہ آگے کریں گے تو پھر ہمارا بلکل صحیح کام کرے گا کوئی مسئلہ پرشانی بھی کر رہا نہیں ہے تو یہاں پہ مطلب آپ نے اس طریقے دیوٹ کرنا ہے پھر ہینڈل کو آپ نے گھما کے بھی چیک کرنا ہے کہ ہینڈل ہمارا گھوم رہا نہیں گھوم رہا یہ نا آپ لاغ لگائیں پہلے ویلڈ گارنل کا سپاٹ لگا کے چیک لازمی کرنا ہے نہیں کریں گے چیک کو پھر ہینڈل ہی نا آپ کی ہینڈل ہی نہیں گھومیں گا اب اس کو یہاں پہ بلکل ٹھیک ہے اس کو میں اوپر سے بہت مضبوطی سا جہوں سے میں اس کو ویلڈنگ کر رہتا ہوں اوپر کی طرف سے یہاں سے اس کی ویلڈنگ ہو گیا ہے اب اس کی نیچے جہوں سے ایک پین تھی یہاں پہ مارا یہ لاک پست ہے جاتے ہیں اوپر سے پریس کرتے ہیں لاک پست ہے اس کو بھی جہوں سے اچھی طریقے میں ویلڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ویلڈ ہو گیا دوستو آپ نے وہ ویڈیو میری ضرور باج کرنی ہے وہ ویڈیو آپ کے بہت زیادہ خائدہ والی ہے یہ ہے کہ اس میں خرچہ بہت سام ہیں اور سیکیورٹی بہت اچھی ہے تو وہ ویڈیو میں مینچن کر دوں گا آپ نے وہ لازمی ویڈیو دیکھنی ہے اگر آپ کہہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بائک میں ایک اکسٹرا لاک ہونا چاہیے چور سے بچنے کے لئے جس کا ڈیڑھ لاک ربے گا مرساک ہے تو وہ تو جون صاحب کا پتہ ہے کہ ایک منٹ نہیں لگاتا چور لے کے چلا جاتا ہے تو اس سے بھی وہ اچھا لاک ہے جہاں تک میرا ایڈیا جہاں تک میرا اندازہ ٹھیک ہے آپ نے وہ ویڈیو لازمی دیکھنی ہے اگر آپ اس چیز کا شوق رکھتے ہیں ایکسٹرا لاک ربے گا لگانا چاہتے ہیں اپنے بائک میں تو اس کی ویڈنگ برا ساری ہوگی دیکھیں کس طریقے سے کام کرے گا اب آپ پرس کریں گے جیسے اتریں گے بائک سے پرس کریں گے کھولنے کے لئے آپ کو جون صاحبی کی ضرورت پڑھے گی یہ دیکھیں بھی لاک بڑا فٹ ہوگیا سبورداز ہوگیا صحیح ہے ویڈنگ برا آپ چیک کریں اس لئے آپ نے ویڈ کر رہی ہیں اچھا دوستو یہ میں نے لاک فٹ کر دی ہے یہ لاک ہے تو بہت مضبوط قسم ہورا لاک ہے لاک اس طرح مطلب آپ کا لگیا آپ اینڈل لاک بھی لگ سکتا ہے اینڈل لاک بھی مطلب آپ لگا لیں بعد میں جیسے اس کو آپ پرس کر دیں تو آپ کا اینڈل لاک ہو جائے اس طرح میں اینڈل لاک ہو جائے اس کو میں کھول دیتا ہوں اپنے چابی اوپر لگانی ہے آپ نے تھوڑا چی جگہ اس کی کام ہے بہت حالی ہے کہ ٹھیک ہے چابی میں لگا دی اس کو آپ نے کھول دیتا ہوں تو اپنے اوپر ہو جائے گی تو لاک آپ کا کھول جائے گا تو آپ چابی اس کو نکال لیں یہ چابی ماری نکل گئی ہے ابھی دیکھیں اینڈل لاک کھول گیا ہے تو جب آپ اس کو مطلب جیسے اینڈل لاک لگاتے ہیں اگر آپ نہیں بھی لگاتے ہیں آپ نے اس کو پریس کر دینا یہ ایسے تو یہ بھی مارا اینڈل لاک لگ گیا اور جو نئی دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں